الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام حاجیوں کو حج مبارک ہے جی میری طرف سے اور تمام پردیسیوں کو ایڈوانس میں عید وارک ہے اچھا جی میں کچھ حج کی لائی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے تو آج امام کعبہ یعنی کہ امام حج خطبہ بور رہے ہیں آپ ان کی طرف سے جو پیغام ایک میں آپ کو سنانا چاہوں گا مجھے انٹرسٹنگ لگا نفرت کی بجائے محبت کا پیغام عام کیجئے باطل کو مٹنا ہے اور اسلام کو ہمیشہ زندہ رہنا ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت قسم کا ان کا یہ بیان اور آپ نے شاید سن لیا ہو بہرحال جی اگر ہم حج کی کچھ ویڈیوز بغیرہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور الحمدللہ الحمدللہ یوم عرفات کا دن آج خیر و آفیت سے گزر رہا ہے جی بہت بڑا دن ہے مسلمانوں کے نزدیک اور سب سے پہلے اگر آپ کو میں کی ویڈیو کے ساتھ میں دکھا رہا ہوں یہ جی سب سے چھوٹے حاجی ہیں میرے نزدیک یعنی کہ میں نے جتنی ویڈیوز دیکھی ہیں ان کی یومر یہاں پر آپ کو دکھائی بھی دے رہی ہوگی یعنی یہ لکھا آ رہا ہوگا یارہ مہینے بتائی جا رہی ہے اور سب سے چھوٹے حاجی یہی گنے جا رہے ہیں اس سال بہرحال جی اگر بات کریں یہ کہ میں ویڈیو کلپ آپ کو اور دکھانا چاہوں گا انٹرسٹنگ مجھے لگی یار یہ ایک سیکیورٹی گارڈ والا ایک خاتون کو توافے کعبہ کروا رکھا ہے اور اس میں انٹرسٹنگ کیا تھا اس میں انٹرسٹنگ بھائی ہے کہ یہ خاتون جو ہے یہ نبین ہے یعنی کہ آنکھوں سے اندھی ہیں اور سیکیورٹی گارڈ کا انہوں نے پیچھے سے بورے شرٹ ان کی پکڑی ہوئی ہے تو وہ ان کو تواف کروا رہا ہے خوبصورت ویڈیو کلپ بھائی یار اچھا بات کریں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں آپ کو ایک ویڈیو دکھا رہا ہوں جس میں کچھ حاجی حضرات عرفات میں پہنچ چکے ہیں اور عرفات میں اللہ کے حضور دعائیں کی جا رہی ہیں کہ اللہ پاک کی ذات تمام مسلمانوں کے اوپر رحم کرے اور تمام مسلمانوں کے گناہ بخش دے مسلمانوں کے خال کے اوپر رحم کرے برحال جی یہ ایک ویڈیو کلپ بھی مجھے انٹرسٹنگ لگی اور اس کے آگے عرفات میں لاسٹ میں فری لنگر اچھا جی فری لنگر والا سین یہ ہے کہ میں آپ کو یہ ویڈیو بھی دکھا رہا ہوں میں ایک آپ کو اپنا قصہ بھی سنا جاتا ہوں جس سال میں نے حد کیا ہے تو فری لنگر والا کچھ سین ایسا ہے جی کہ میں مزلفہ میں تھا اور آج ہی کی رات بول رہے ہیں جو آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آج ہی کی رات مزلفہ میں گزارنی ہاتھیوں نے اور میں بھی مزلفہ میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک دنگا کے اوپر چٹائی مگر اپنی مشالی اور سر کے نیچے وہ ایک لیا ہوا تھا بیک چھوٹا تھا اس میں ایک ٹرودر شٹ اپنا ڈالا ہوا تھا جو اتار کر میں نے احرام پہنا ہوا تھا وہ ٹرودر شٹ اس کے اندر تھا اور کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی تھی سر کے نیچے وہ ہی رکھ کے سو جاتے تھے اچھا بات یہ ہے جی کہ مزلفہ میں تھے اور میرے سامنے بھی ایسے ہی کنٹینر آ کر لگے دو بڑے بڑے میں بھی گیا بھی وہ اسمان پھینکے جارے ہیں ہم کیچ کیے جارے ہیں اس میں ایک جوس کا ڈبہ ہے ایک لسی کی بوتل ہے پانی کی بوتل ہے اور ایک کیک ہے جی اور ایک بسکوٹ وغیرہ ہے ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں اور بہت سے بھائی میں نے ایسے بھی دیکھے جو کھانا لنگر وغیرہ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں خاص کر البیک کی بہت مانگ رہی اس سال اس سال کیا ہر سال ہی البیک کی ہر سال کیا ہر دن ہی مانگ رہتی ہے البیک کی تو بہرحال تو مینہ میں البیک بھی اوپن ہو چکا ہے کافی بڑی برانچ ہے تو آپ نے گرینگ جوائی کیا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا باغی حج کا دن آج ہے الحمدللہ بہت اچھا گوزر رہا ہے تمام مسلمانوں کو میری طرف سے پھر بھی حج مبارک اور تمام پردیسیوں کو اٹواز میں عید مبارک